ایران اور اسرائیل کے درمیان اداوت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ یہ کسی وقت بھی کسی بھیانک جنگ کا روپ اختیار کر سکتی ہے ناظرین میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اسرائیل کا ایک نقشہ تہران ٹائم نے چھاپ دیا ہے اور اس نقشے کے اندر اسرائیل کے ایک ایک شہر کو دکھایا گیا ہے اسرائیل کے ایک ایک ٹھکانے کو دکھایا گیا ہے جس کے اوپر ایران اب حملہ کرنے والا ہے اس کے علاوہ آج ایران کے اعلی حکام نے علل اعلان اسرائیل کو کھلی دمکی دیا دی ہے کہ اگر ایک بھی گولی ایران کے انٹرسٹ کے خلاف چلائی گئی تو ایران اسرائیل کا کلا کما کر دے گا دوسرے نمبر پر اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل نے ہماس اور حزباللہ کے اہم لیڈروں کو مارنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی ان کی قتل کرنے کی پلاننگ بھی اسرائیل کر رہا ہے اور تیسرے نمبر پر اہم بات یہ ہے کہ ایران نے حزباللہ کو جو ہے اہم ٹاسک دے دیے ہیں یہ ٹاسک ہے کون سے اور کیا کیا ڈولپمنٹ جاری ہے مشرق وستہ کے اندر تمام تر چیزیں ایک ہی رپورٹ کے اندر آپ کے روبرو کروائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور حسنا ٹی وی کی اس رپورٹ کو لازت تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نارملائز کرنا ہے والا ہے اب امریکہ جو اسرائیل اور دیگر ملکوں کے ساتھ کلائبریٹ کرتا تھا اب اسرائیل نے امریکہ کو پسے پردہ ڈال دیا ہے کیونکہ امریکہ کی جو بائیڈن سرکار ہے وہ سعودی عربیہ سے تھوڑی نالا ہے اور ایران کے ساتھ ہے اسی وجہ سے یہ نیوکلیڈ ڈیل نیوکلیڈ ٹاکس کی دوبارہ دوبارہ بائیڈن بات کرتا ہے اسرائیل نے بارہاں مرتبہ کہہ دیا ہے کہ آپ پیچھے ہٹیے آپ صرف معاملات کو دیکھئے اور ہم جو ہے ایران کے نیوکلیڈ پاور پلانٹ کو ہٹ کر دیں گے امریکہ کی بائیڈن سرکار یہ ماننے کے لیے تیار نہیں اسی بیچ سعودی عربیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جو دو ہزار دو کے اندر انہوں نے ایک ڈیل سائن کی تھی اس کے تحت وہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ایران کو ریکنائز کرنے جا رہا ہے تو ایران جو ہے اس کے خلاف جو ہے سعودی عربیہ کے خلاف اور ایران کے خلاف دونوں کے خلاف بڑھگیا ہے اب بات یہ ہے کہ ایران نے حال فی الحال کے اندر اپنا ایک مزائل ڈیفینس سسٹم بھی دنیا کے سامنے رکھا ہے جس کا نام برہان ہے ڈیفینس سسٹم اور اس کو اطلاعات یہ ہے کہ یہ جو برہان ڈیفینس سسٹم ہے یہ حزباللہ کو دیا جا سکتا ہے حزباللہ کے علاوہ حماس کے پاس بھی یہ ڈیفینس سسٹم جا سکتا ہے اور اسرائیل کو یہ بات پتا ہے کہ ایران تو ڈائریکٹ اسرائیل کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا جب بھی حملہ ہوگا حماس یا پھر حزباللہ کرے گا اور حزباللہ کے پاس جو طاقت ہے جو ہتھیار ہے وہ لگتار ایران فرام کر رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ معاملات خراب ہو چکے ہیں اور حزباللہ کے اہم کمانڈر جو ہیں وہ اسرائیل کے ٹارگٹ کے اوپر ہے اور ایران نے یہ جو انفرمیشن ہے وہ حزباللہ کے اعلی حکام کے ساتھ شیئر بھی کر دی ہے اب بات رہی کہ ایران نے کونسا ٹاسک حزباللہ کو دیا ہے تو اور یہ ٹاسک یہ ہے کہ اگر کل کو کسی وقت اسرائیل ایک گولی بھی ایران کے اوپر چلاتا ہے تو حزباللہ لگتار حملے جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر کر دے گا حزباللہ صرف اس فرام میں بیٹھا ہوا ہے کہ اسے ایران کب اس کو حکم دے اور وہ اسرائیل کو تحسرس کر دے بہرحال یہ ڈیولپمنٹ بہت ہی زیادہ اہم ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور ایسا رگتا ہے کہ میڈل ایس کے اندر ایک بہت بڑی تحلکہ مچنے والا ہے